جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو ہاں میں لبزوں سے کہل لیتا ہوں تمہاری طرح دلوں سے نہیں انسانیت وہاں دم تولتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری دوسروں کے لیے تماشا بن جائے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تب ہی تو مطلب نکلتے ہی رشتے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو لیکن کسی مجبوری سے ایک بات ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھایا کوئے میں گر جاتی ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے غصے کے وقت ایک برداشت کا لمحہ تمہیں ہزار بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا عزت اور محبت بہت نایاب تحبے ہیں ان کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھئے خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تک گئے ہیں بعض لوگ رویہ تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الپاس بھی سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجودہ نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے کسی کا دل دکانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو جس قدر جس کی قدر کی اس قدر بے قدر ہوئے ہم کیسی ہو کیا حال ہے مت پوچھو مجھ سے مشکل سوال مت پوچھو خاموشی سے جب بر جاؤ گے توڑا چیخ لو ورنہ مر جاؤ گے وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے اندازی گپتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے جیب میں ہلکا سا سراغ ہو جائے تو سکون سے پہلے رشتے گر جاتے ہیں ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے من پسند زندگی جیئیں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ایک دنیا بٹھیوں کی بھی ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہونے چاہیے موافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دھکایا ہو یقین کیجئے وہی لوگ ذہنی سکون تباہ کرتے ہیں جنہیں خواہ مخواہ ہم دلی سکون بنا بیٹھتے ہیں منایا نہیں گیا مجھے اس بار اس کی ناراضگی میں آباد کوئی اور تھا اپنے گزرے ہوئے آیام سے نپرت ہے مجھے اپنی بیکار تمناوں پر شرمندہ ہمیں جس چیز کو کونے سے آپ درتے ہیں اسے کو دے تاکہ آپ در نہ چھوڑ دے یہ جو غربت میں اداسی کا سبب ہے مت پوچھ مجھ سے چھوٹا بھی مجھے چار سنا لیتا ہے آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کو دیتے ہو آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت ازار کسی سے کہنے سے قاسر ہے دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا اگر آپ کسی سے دل سے محبت کرتے ہیں اور وہ بے دردی سے آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ انسانی پترت ہے کہ وہ وہاں زیادہ توجہ دیتا ہے جہاں طاقت اور پیسہ ہوتا ہے جہاں یہ نہیں وہاں انسان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی اپنی یہ کمزوریہ ختم کرنی پڑیں گی تب ہی وہ انسان بنے گا ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی موسیقی موسیقی موسیقی